جار کنٹینس 24 ماربل Simon are green and other are blue یعنی کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ ایک جار ہے اور اس جار میں توتل 24 ماربل ہیں جن کے اندر سے کچھ گرین ماربل ہیں اور کچھ پلیو ماربل ہیں تو گرین ماربل کو ایکسلیٹ کریں گے اور پلیو ماربل کو فائلیٹ کریں گے اب آگے کہا گیا ہے کہ افا ماربل اس ڈرو اٹرینڈم فرام دی جار اب اگر اس جار کے اندر سے رینڈیم لی ایک ماربل کو باہر نکالا جاتا ہے تو اس کی جو probability ہوگی the probability that is that it is green is 2 by 3 تو green marble کی probability تو 2 by 3 آئے گی تو یہاں پر ہمیں find کرنا ہے number of blue balls کو یعنی کہ یہاں پر ہمیں find کرنا ہے y کی value کو تو یہاں سے ہم find کریں گے blue marbles کو یعنی کی value of y کو تو probability کا formula لکھ دیں گے probability of green marble یہاں پر ہم سے کیا کہی گئی ہے 2 by 3 تو یہاں پر لکھ دیں گے ہم اپنا 2 by 3 یعنی کہ یہ 2 by 3 ہمارے کیسے آیا total number of outcomes کتنے ہیں یہاں پر ہمارے 24 اور green marble کتنے ہیں یہاں پر ہمارے x اب ہم یہاں پر کیا کریں گے blue balls یعنی کہ blue marbles کو find کرنے کے لئے y کو find کرنے کے لئے اس والی equation کو cross multiply کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارا 3 x is equal 2 into 2 کے اندر 24 تو یہ ہوگا ہمارا 3 x اور 48 2 سے multiply ہونے پر multiply کی value ہماری divide میں convert ہو جائے گی تو ہم اپنے x کی value کو find کر لیں گے کیسے 3 by 3 3 by 3 3 by 6 18 تو یہاں پر ہماری x کی value آ گئی ہے اب جب ہم نے x کی value کو find کر لیا ہے تو ہم یہاں سے y کی value کو بھی find کر لیں گے تو دونوں ہی marbles کا sum کیا تھا ہے یہاں پر ہمارا x plus y is equal کی اندر 24 x کی value ہے 16 اور y کی value کو ہمیں find کرنا ہے تو y کی value کو find کرنے کے لئے کیا کریں گے کہ ہم plus 16 کو ادھر سے ادھر لا کر minus کر دیں گے تو یہاں پر ہماری y کی value کیا آ جائے گی 8 یعنی کی اس جار کے اندر total ہمارے blue marbles 8 ہیں اب اگر آپ کو یہ کوشن اچھے سے سمجھ